اسلام علیکم ویئرز کیسے ہم سب امید ہے آپ سب ہے کیسے ہوں گے ویلکم بیک ٹو اینادر ویلوگ اور آج کا ویلوگ ہے جی میرا ویکنڈ کا ویلوگ اور یہاں پہ میں کپڑے اتار رہی تھی جو میں نے آج واش کیے تھے آج لانڈر یہ تھا اور مستی شام سے پہلے میں کپڑے سارے جو ڈرائیوے ہوئے ہوتے ہیں وہ اتار لیتی ہوں لیکن آج شام کے ٹائم پہ گیسٹ آگئے ہوئے تھے تو میں وہاں پہ ویزی تھی اور دوسرا میں نے چیک بھی کیا تھا کافی سارے کپڑے جو تھے نا وہ صحیح سے ڈرائیو بھی نہیں ہوئے ہوئے تھے تو اس لیے پھر میں نے ان کو رہنے دیا اور میں ان کو بس اچھی طرح سے ڈرائیو کری تھی اس کے بعد اب یہاں پہ سوک چکے تھے تو ان کو میں اتار لوں گی تو جب بھی میں لانڈری کرتی ہوں تو اب میرا یہی ہے کہ میں گناس ساتھ ساتھ کر کے پھر رکھ دیتی ہوں کیونکہ اگر اس طرح سے اتار کے رکھ دیں پھر نیکس ڈرائی کے لیے پھر ایک اور کام آپ کا اضافہ ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر کپڑوں گناہ بہت زیادہ چونٹ بھی پڑھ جاتی ہیں تو بس میں اسی طرح سے اتار کے الگ الگ کپڑے سب کے اتارتی ہوں اپنے الگ سے رکھنے ہوتے ہیں میں نے اور بچوں کے الگ سے رکھنے ہوتے ہیں تو سب کے الگ الگ سے جو ہے نا میں تائے کر کے اور پھر اپنی اپنی جگہ پر رکھ لیتی ہوں اس طرح سے کام ایزی ہو جاتا ہے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ ایک ہی دن میں لانڈری سے فارغ ہو جاتے ہو جب تک کہ سمرز ہیں ونٹرز میں تو کپڑے ایک دن میں آرام سے سوکتے بھی نہیں اچھی طرح سے تو یہ ہے کہ تھوڑا سا لمبا چل جاتا ہے بس اب یہاں پر بچے جیسے بڑوں کو دیکھتے ہیں ویسے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو نا میری دونوں بچیوں کو کپڑوں کے ساتھ کھلنے کا بہت چھوک ہے اور آئیزل کو تو اب کپڑے اتارنے چینڈ کرنے آگے ہوئے ہیں کچھ تھوڑے بہت تو وہ دن میں کم از کم بھی تین سوٹ چینڈ کرتی ہے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس نے شلوار کسی اور ڈریس کی پہنی ہوئی ہے اور یہ اس کا تیسرا ڈریس ہے آج کے دن کا اور سمرز ہیں تو میرا دل نہیں کرتا ہے جو کپڑے یہ ایک دباہ پہن لیتی ہیں تو ظاہر ہے پسینہ وغیرہ آتا ہے بچے کھیلتے ہیں کچھ نہ کچھ گندے کر دیتے ہیں تو پھر میں جو کپڑے ان کے اتارتی ہوں پھر میں دوبارہ نہیں پیناتی ان کو میں واش کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں تو پھر میرا کام جو ہے کافی بڑھ جاتا ہے کیونکہ کافی سارے کپڑے سے ہوتے ہیں جو اتنے گندے نہیں بھی ہوتے ہیں لیکن مجھے ان کو دوبارہ واش کرنا پڑتا ہے اور دوسرا یہ کہ لان کے ڈریسز کو اگر آپ بہت زیادہ واش کریں تو وہ پھر وہ جلدی حراب ہو جاتے ہیں لیکن آج کل کچھ اس نے اس طرح کی روٹین بنائی ہوئی ہے یا تو علیزہ اس کے ڈریس چین گیا دیتی ہے یا یہ خود اب اپنے کپڑے چین گیا دیتی ہے واسکٹ سے نکالتی ہے اپنے مرضی کے کوئی نہ کوئی ڈریس تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھتی ہے اس نے پینا ہوتا ہے اور یہاں پہ علیزہ جو ہے نا وہ بھی اپنے ڈریس کے ساتھ اسی طرح سے کھے رہی تھی اور آئیزل بھی اسی طرح سے لگی بھی تھی تو یہ دونوں بھی ساتھ نا مجھے اس کام میں کمپنی دی رہی تھی تو علیزہ کی ایسیمز ہو رہے ہیں اس کو میں پڑھاتی ہوں یہ آرموسٹ بھی جو ہے نا دس بجے تک کا ٹائم ہوگا جس ٹائم پہ میں یہ کام کر رہی ہوں اور یہ سچڑے نائٹ کا ہے یہ اور میں موسٹلی نا سچڑے کو یا فرائیڈے کو لانڈری کر لیتی ہوں موسٹلی سچڑے کو کر لیتی ہوں تاکہ نا مجھے سنڈے جو ہے نا وہ میرا فری ہو تو یہ ویڈیو ہے جی سنڈے کی اور ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے مصر چاول بنانے تھے اور میرے حسبر نا تھوڑا لیٹ جاتے ہیں ان سے میں پوچھ رہی تھی وہ کہہتے تھے کہ مطلب کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ میں کس ٹائم جاؤں لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید لیٹ ہی ہو جائے تو میں نے بنا لی موسٹلی اگر وہ گھر میں ہو تو پھر میں چاول ہی بناتی ہوں بچوں کو بھی پسند ہے ان کو بھی پسند ہے تو پھر آج میں سوچ رہی تھی کہ میں مصر چاول بنانا ہوں کیونکہ جلدی سے بن جائیں گے اور کیونکہ ناشتہ بھی لیٹ کیا ہوا تھا تو یہ لائٹ سے ہیں اور مجھے ہوت پرسنلی ڈال چاول بہت پسند ہے تو ڈال کو میں نے ابھی نکالا تھا تھوڑے دیر پہلے تقریباً دس ایک منٹ میں نے اس کو اچھی طرح سے واش کر کے بھی گو دیا تھا اور اس کے بعد آپ کو میں بڑا آسان میتھڈ بتانے والی ہوں کہ مصر کو بنانے کا کتنا آسان طریقہ ہے اور بہت ہی مزدار یہ بنتی ہے تو یہاں پہ میں نے لی ہے جی تقریباً ایک کپ میں نے مصور کی ڈال لی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹو فیفٹی گرامز تھے اس کے بعد آپ نے اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز اور ایک کپ ٹیمیٹرز کا پیسٹ ڈال دینا ہے اگر آپ کے پاس پیسٹ نہیں ہے تو آپ دو میڈیم سائز کے ٹیمیٹر چوپ کر کے ڈال دیں ایک چمچ میں نے اس میں نمک ڈالا ہے ایک چمچ لال مچوں کا پاورڈر ڈالا ہے آدھی چمچ میں نے اس میں ہلتی ڈال لی ہے اور ایک چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے دنیا پاورڈر اب یہاں پہ سارے چیزوں کو اپنے مکس کر کہ پیشو ککر کو بند کر دینا ہے اور یہ دہار بڑے مزے سے آپ کی گل جائے گی 15 منٹس میں 15 to 20 منٹس میں یہ بہت اچھے سے گل جاتی ہے جانسات والے چولے میں میں نے میکرونی رکھی بھی تھی بوائل کرنے کے لیے کیونکہ جو میرے سوسر ہیں ان کے داروں میں درد ہو رہا ہے آج کل تو وہ روٹی کھانے سک رہے ہیں تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے لیے پاستہ بنا دینا تو میں نے ان کے لیے بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا تو بس اتنی دیر میں میں نے پیشو ککر لگایا ہوا تھا اور جتنی دیر میں دال ہوئی تھی اتنی دیر میں میں نے ان کی میکرونی تیار کر لی تھی کیونکہ یہاں پہ بلکو ریڈی ہو چکی تھی اچھا ساتھ یہاں پہ میں نے چاول نکال لی اور چاول میں نے بگو دی اگر آپ چاول کو 15-20 منٹ کا مسکم بھی اگر اس کو بگوئیں یا آدھا گھنٹہ بگوئیں تو بڑے اچھے کھلے کے لیے چاول بنتے ہیں آپ کے تو بگوئنے کا ٹائم تو مسٹ ہونا چاہیے تو بس یہاں پہ میں چاول نکال رہی تھی اور ان کو میں نے میر کر لیا جتنا میں نے بنانا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے ان کو بگو دی اچھی طرح صرف واش کر کے اور ساتھ ساتھ نا میں نے اس کا پانی وغیرہ بھی بوائل کرنے کے لیے لائٹ سے فلم بھی رکھ دیا تھا تو اس طرح سے کافی سارے کام ساتھ چل رہتے تھے سب کا سب کا میں نے بھی لاغ نہیں بنایا کیونکہ ایک تو نا بڑا ڈیزاسٹر ہوا کل کی میرا نا ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے میرے دونوں سٹینڈ گر کے اور دونوں ہی نا ٹوٹ گئے ایک کا تو مطلب لائٹ والا پورشن جہنا وہاں سے ٹوٹ گیا اور دوسرا والا جو تھا وہ سٹینڈ سے ٹوٹ گیا تو اس وجہ سے بھی میں کافی ڈپریسٹ تھی تھی تو بس یہاں پہ آپ نے تڑکہ تیار کرنا ہے دال کا تو اس میں میں نے لیا ہے وان ٹیبل سپون ادر گلیسن کا پیسٹ لیا ہے تھوڑے سے آئل میں میں نے اس کو الکا سا لائٹ برونڈ کیا ہے اس میں میں نے ایک چمچ کھڑے مسالے ڈالیں زیرا کالی مرش وغیرہ اور یہاں پہ میں نے دو چمچ دو ڈالی ہیں سبز مرچیں چاپ کر کے اور یہ سبز مرچے نا بہت زیادہ تیز ہے مطلب بہت زیادہ ان کا تیز سا ٹیسٹ ہے تو اس لیے میں نے کم ڈال لی ہے اگر آپ کے پاس کوئی کم فلیور بھلی ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو کیونکہ بچوں نے بھی یہ کھانا تھا میرے بچے زیادہ سپائسی کھانا نہیں کھاتے ہیں تو اس لیے بس میں نے نہیں کیا ہے اب یہاں پہ میں نے تڑکہ لگا دیا دال میں اور اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر کے آپ نے اس کو کم از کم بھی دس ایک منٹ تک پکانا ہے جتنی کنسٹنسی آپ کو چاہیے اور ساتھ میں نے سیلڈ بنا لیا تھا چٹنی بنا لی تھی تو آج کا ویلوگ بس میں نے یہی تک ریکارڈ کیا تھا امید آپ کو پسند ہے ہوگا چھوٹا سا یہ ویلوگ تھا اگر چینل پر نہیں تو سبسکرائب دور کیجئے گا تینکیو سو مچ فوروچ